سب سے پہلے ہم اپنے اسٹیلین کے پیلٹس ان کی ڈائیٹ بات کرتے ہیں دانے کی کہ ان کے دانے میں کیا کیا چیزیں ہیں بعد میں آپ کو سوپ سوٹ کا بتائیں گے یہ ہے لیکن یہ ماشاءاللہ یہ ہماری لورڈ فیملی ہے ٹھیک ہے یہ ساری ٹھیک ہو گیا اور یہ ہماری زیبرا فنچز آگئیں اور آئیں ہم آج کا ہمارا ٹوپی کا اس کی ڈائیٹ پہ ہے ٹھیک ہے جی تو آئیں آپ کو وہ دکھاتے ہیں ان کی ڈائیٹ میں کیا کیا شامل ہے جو ہم انہیں ڈالتے ہیں تو یہ ہے جی یہ ہے جی ہماری اس کا فنچز کا کیونکہ یہ تو اکیلا آپ کو بجائے سے پتا ہے اکیلی یہ کنگلی ہی یہ بہت شوک سے کرتے ہیں باقی دانہ یہ ضائع کرتے ہیں تو آئیں جی آپ میں آپ کو بتاتے ہیں جی کہ اس کے اندر ہم انہیں کیا ڈالتے ہیں تو جی سب سے پہلے جی ان میں آپ کو یہ جو بلیک اور بڑے دانے نظر آ رہے ہیں یہ سورج مکھیا اڈی یہ سورج مکھیا ہے جی اس کے بعد جی اس میں آیا جاتا ہے باجرا آپ کا ٹھیک ہے جی اس کے بعد جس کے اندر آ کہ آپ کا وائٹ وائٹ آپ کو سورج بھی نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ وائٹ بیج رڈہ ہے یہ ڈالتہ ہے جی ہے خرم ٹھیک ہو گئے جی اس کے بعد اس کے اندر آگا کہ سورج کنگنی اور برج برج اڈا ہے جی یہeredی اس کے بعد اس پر میین جو آپ نے لازمی اپنے برڈ کو دینا نہ ہوئی چینہ ٹھیک ہے جی اس میں جو سب سے زیادہ مقدار میں اس ٹائم ہے وہ چیننا ہے جی ٹھیک ہو گیا جی اور یہ جس میں اس کی ڈائیٹ ہے ان کی تو یہ بہت ماشاءاللہ جی خوش ہو کے کھاتے ہیں اپنی ڈائیٹ یہ جو ان کی آپ کو بتائی ہے یہ دیکھیں جی انہیں ڈال دیتے ہیں جی لیں جی آپ کریں جی انجوائیں اور جی اب آپ کو بتاتے ہیں جن کا سوٹ فوڈ بھی سوٹ فوڈ کی طرف چلتے ہیں تو جی سب سے پہلا جو سوٹ فوڈ ہم انہیں ڈالتے ہیں وہ جی یہ ہے یہ ہے جی بریک کرش کیے ہو پھلز کو ٹھیک ہے یہ تھوڑی دیر پڑے رہی اس وجہ ان کا تھوڑا سا کلر جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے ٹھیک ہے جی تو دوستو یہ کرش کر کے ہم یہ بھی ڈالیں گے تو سلو فوڈ میں یہ آپ انہیں جو بھی ڈالنا ہے آپ نے کرش کر کے ڈالنا ہے اور ڈائیٹ ہے اس میں یہ دیکھیں یہ ایک بریٹ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہے ان کی فیوریٹ ہے اور سب سے زیادہ جو اس میں ویٹامین پاور پروٹین وغیرہ جو اسی میں ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی لیکن یہ ہم نے انہیں ڈ بھی ڈالیں گے اور یہ لاسٹ پے بجری رکھے ہو رہے ہیں انہیں بھی ڈالیں گے کہنے کا مطلب ہے یہ وہ فیڈ ہے وہاں جو ہے کہ آپ ہر طرح کے برڈ کو دے سکتے ہیں جو گرین لیف میں آپ کی سبزییں آ جاتی ہیں جیسے یہ گرین لیف میں ہماری سبزییں ہیں یہ بھی آپ نے ہر عالمے دینی ہے ٹھیک ہے جی اسے انہیں مل جاتی ہے جی فائبر مل جاتی ہے بہت اچھی مقدار میں ٹھیک ہے جی گرین لیف کی جتنے بھی سبزییں ہیں فائبر مل جاتا ہے اس کے بعد آئیرن کا نے بہت اچھا بہت اچھا سورس ہے یہ ٹھیک ہے جی آئیرن کا تو اور یہ جو ہے ان کی ڈائیٹ میں بہت اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو آئیں جی ہم انہیں بھی ڈالتے ہیں ٹھیک ہے یہ لیں جی دیکھیں جی یہ دیکھیں وہاں ہم نے ڈال دیا جی ما شاء اللہ انہیں تو دوستو یہ لوکی ٹھیک ہے جی جسے ہم قدو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جی انہیں بہت زبردست ان کی ڈائیٹ ہے سوفٹ فوڈ میں جی انہیں لازمی ڈالنا چاہیے ہمیں چھیک ہے جی تو آئیں جی انہیں ڈال کے چیک کرتے ہیں لیے واقعی کیا کہتے ہیں یہ ہے کہ انہیں اس میں پروٹین وغیرہ مل جاتی ہے پروٹین کے علاوہ سوری پروٹین تو نہیں اس میں یہ کاربو آئیٹریٹس وغیرہ مل جاتے ہیں انہیں ہر طرح کے چھیک ہے جی اور بٹامنز وغیرہ مل جاتے ہیں تو جی یہ ہم نے انہیں ڈال دیا جی سوفٹ فوڈ ٹھیک ہے جی تو آئیں جی چھلتے ہیں آگے یہ جی ماشاءاللہ ہمارے باقی سیویل فیملی ہے جی ماشاءاللہ یہ ٹرکی فیملی آگے جی اور یہ جی ہمارے آگے کینا فولز ٹھیک ہے جی تو جی جیسے کہ ہم نے باقی چیزوں کی بات کر لیا جی ان کی سوٹ فوڈ میں تو سوٹ فوڈ میں جی ایک اور بہت اہم گزایا جو ان کے لیے بہت زبردست اور وہ جی بھوٹا ٹھیک ہے جی سٹا جیسے ہم کہتے ہیں یہ اپنے کچھا لینا جی جیسے دودیا کہتے ہیں جی یہ وہ ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ان کا بہت مانپساند ڈائٹ ہے ان کی ٹھیک ہے جی تو خاص طور پر جیسے بریڈنگ سیزن میں اب جیسے بریڈنگ سیزن ماشاءاللہ جی آ رہا ہے گرمی بھی پیٹ پہ تھی اب ختم ہو رہی ہے ایسا ایسا لیکن یہ دکھیں جی ماشاءاللہ بھی تک چل رہا ہے تو دوستو یہ بھوٹا جو ہے یہ ان کی امیونی سسٹم کو بہت اچھا رکھتا ہے ٹھیک ہے جی اور ان کی کاربوہیڈریٹس کی جو ہے انرجی اسے پورا کرتا ہے ٹھیک ہے جی تو آئیں جی نے اسے بھوٹا بھی ڈال دیتے ہیں ایدر ٹھیک ہے جی تو یہ دیکھیں جی یہ بھوٹا بھی ڈال دیا آپ یہ بھی انجوائے کریں گے ٹھیک ہے جی اور یہ جی لیو بھوٹا بھی بہت اچھا رہتا ہے تو آئیں جی ہمیں اپنے لیو بھوٹا بھی ڈال دیتے ہیں ٹھیک ہے جی دوستو تو کائی لیو اپنے چینل کو سسکرائب کر دیں اور شیئر اور لائک بھی ویڈیو بھی کر دیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی اور انفرومیٹیو لگی ہو ٹھیک ہے جی اور اگر کسی بھی چیز کا یہ دیکھیں جیسے آپ کو میں دکاتوں بعد میں جتنے ہمارے پاس پڑھنا ہے جتنے ارمیلز ہیں ان میں کسی کی بھی ڈائٹ کا نا پتہ چل رہا ہو تو لازمی کمنٹ سیکشن میں لکھیں تاکہ ہم آپ کو جو ایک فرمیشن ہمیں ہے وہ ہم آپ کو دے سکیں ٹھیک ہے جی تینک یو اللہ حافظ